ایک مغل بادشاہ کی بیٹی شہزادی لالا روخ کی یہ سامنے قبر ہے یہ کئی سو سال پرانی قبر ہے اور یہ اس کے آس پاس وہ آگے تک پورا ایک مقبرہ بنا ہوا ہے جس کا نام مقبرہ لالا روخ ہے ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیکٹو میری یوٹیوب چینل اسے ہمارد فروم ہمارد جی ویلوگز حسن عبدال شہر نام تو سنا ہوگا حسن عبدال شہر بھی پاکستان کے قدیم اور مشہور شہروں میں سے ایک ہے حسن عبدال شہر میں سکھ گردوارہ پنجہ صاحب بہت مشہور ہے اور اس گردوارے کے بلکل ساتھ ایک کئی سو سال پرانا مقبرہ ہے جو کہ ایک مغل شہزادی کا مقبرہ ہے اور اس مقبرے کا نام ہے مقبرہ لالا روخ تو اس ویلوگ میں میں آپ کو مقبرہ لالا روخ اور اس کے آس پاس کی خوبصورت جگہ دکھاؤں گا اور اس کی تھوڑی بہت حسری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلی پھر نکلتے ہیں باقی باتیں تو رستے میں ہوتی رہیں گی بنے رہو اس ویلوگ میں آخر تک سو لیٹس موو美味 تو بائیک میں پٹ рок ڈالا روخ جو کہ بہت ضروری ہے اور پٹرول کا ریٹ اس وقت چڑ رہا ہے ایک سو اڑتیس روپے اٹک شہر سے ابھی ہم نکل چکے ہیں اٹک شہر سے حسن عبدال مقبرہ لالا روخ تک راستہ ہے جی پہنتیس کلومیٹر اور ٹائم تقریباً لگ جائے گا اپنے ٹالیس ایک منٹ تو حسن عبدال شہر ہم پہنچ چکے ہیں اور اپنی منزل کے بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں الحمدللہ آج موسم ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے کلاوڈی ویدر ہے لیکن تھنڈ بہت زیادہ ہے سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اب یہ سامنے مین گیٹ ہے لالا روخ ٹام کا مقبرہ لالا روخ کے اندر ہم جاتے ہیں مین گیٹ سے اندر آنے کے بعد سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ پہ تالاب بننے ہوئے مچھلیوں کے لیے اس کی آلت تھوڑی سی گندی ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑی بڑی فیشیز اس کے اندر ہیں اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پرانی اور تاریخی امارت ہے جو ہر مقبرے میں ہوتی ہے ہر ٹام میں ہوتی ہے اور اس طرف یہ بہت بڑا گارڈن بنا ہوا ہے اس کے اندر تھوڑے بہت جھولے وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں اور اس کے اس طرف دوسری طرف قبر ہے اور یہ تالاب جو اس کے اندر بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں لیکن کیمرے میں ان کو ریکارڈ کرنا اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اوپر سے دھوپ بھی نہیں ہے یار آج میں نے آپ کو بتایا تھا رستے میں کہ کلاوڈی ویدر ہے اور اس تالاب کے بالکل ساتھ یہ رائٹ سائٹ پہ جو امارت ہے پرانے دور کی یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کئی سو سال پرانی امارت ہے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیسے قائم و دائم ہے یہ ایک طرف سے صرف ایک کورنر سے بیک سائٹ سے وہاں سے یہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے تھرڑی سی لیکن باقی اس کے علاوہ یہ اتنی زیادہ کوئی ڈیمیج نہیں ہوئی کہیں سے بھی اندر جاتے ہیں اور میں آپ کو اندر سے دکھا دیتا ہوں اندر چار دروازے ہیں اس کے ہر دروازے کی اوپر ایک روشندان ہے ایک دروازے سے میں آؤں یہ تین دروازے اور اوپر چھتہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اس طرف میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہو یہ پاکستانیوں نے اپنا ثبوت چھوڑا ہے کہ ہم یہاں پہ آئے تھے یہ ایک یہیں پہ نہیں ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور اتنی زیادہ یہ لکھائی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو اس طرف سے باہر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا ویو یہ آپ اس طرف دیکھ سکتے ہو یہ یہاں سے ڈیمیج ہوئی یہ تھوڑی بہت یہ امارت اس کے علاوہ کہیں سے بھی یہ ڈیمیج نہیں ہے یہ سامنے مین گیٹ ہے مین گیٹ سے اندر آ کے تھوڑا آگے آئیں تو یہ رائٹ سائیڈ پہ اوپر یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں سیڑھیوں سے تھوڑا اوپر جاتے ہیں تو یہ سامنے ایک بہت مزے کی چیز لگائے گی یہ گھڑی ہے میرے خیال سے سٹیل کی ہے اور اس کے اندر یہ چھوٹا سا لکھا گیا ہے ویلکم ٹو حسن عبدال بہت ہی خوبصورت یہ لگائی گیا یار کیا سینری ہے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور پکچرز لیتے ہیں سیلفیز لیتے ہیں اور اس کے آس پاس یہ جو نیچر ہے یہ بڑے بڑے دراخت اور یہاں سے ویو کچھ ایسا ہے یہ سامنے وہ امارت ہے اور اس طرف مین گیٹ ہے اور یہاں سے آگے جانے کے بعد سامنے گارڈن ہے بچوں کے لیے بہت سارے جھولے بھی لگائے گئے ہیں تو ابھی میں اس طرف گارڈن میں آگے ہوں اور اس جگہ کی خوبصورتی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سامنے جو ہے یہ دروازہ ہے چار دیواری کا اس چار دیواری کے اندر قبر ہے شہزادی لالہ رخ کی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ فل گرین ایریہ ہے یہ سارا بہت سارے پودے لگائے گئے ہیں گھاس لگائے گئے ہیں جگہ جگہ پہ بینچ بھی لگائے گئے ہیں بیٹھنے کا انتظام موجود ہے یہاں پہ فیملی کے لیے ایک سامنے لو یہ پارک ہے یار وزٹ کرنے کے قابل ہے بہت ہی اچھی جگہ ہے اور یہ سامنے میں آپ کو دروازہ دکھا دیتا ہوں یہ چار دیواری پرانے دور کے دروازے کو فلال تالہ لگا ہوا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے ان لوگوں نے اس طرف آپ چیک کر سکتے ہو کیا سینز ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا مین گیٹ ہے مین گیٹ سے یہاں پہ میں آیا ہوں اس طرف سے مین گیٹ والا راستہ آتا ہے لیکن یہاں پہ جو قبر کے پاس جانے کا راستہ ہے اسے تالہ لگائے ہوئے ان لوگوں نے بند کیے ہوئے کرونا کی وجہ سے شاید تو اس طرف اگر آپ آ جائیں یہاں سے یہ راستہ کچھا آ رہا ہے اس طرف اوپر اور اگر یہاں پہ آپ اوپر آ جائیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ قبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آکے یہ دیکھیں پوری جگہ یہاں سے نظر آتی یہ اونچی جگہ ہے اور دیوار کے بالکل ساتھ ہے یہ دیکھیں قبر کے آس پاس یہ علیدہ چار دیواری بنائی گئی ہے اور مقبرہ اور پارک اور باقی سب کچھ جو ان اس طرف ہے تو یہاں پہ آپ قبر کھڑے ہو کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہاں پہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو وہ دیکھیں اوپر قبر ہے اچھا اس قبر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبر بابا حسن عبدال کیا جو کہ چودویں صدی میں اس جگہ پہ آئے تھے اور انہوں نے یہ شہر آباد کیا تھا حسن عبدال جو نام ہے شہر کا نام ہے یہ نام انہی کے نام پہ رکھا گیا تھا کیونکہ انہوں نے یہ شہر آباد کیا تھا چودویں صدی میں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبر مغل شہزادی لالہ رخ کی ہے اور زیادہ چانسز اسی کی ہیں کہ یہ قبر مغل شہزادی لالہ رخ کی ہی ہے لیکن قبر جس کی بھی ہے بہت اچھی خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے محکمہ آثار قدیمہ والوں کے انڈر ہے یہ جگہ اور انہوں نے اس جگہ کو بہت اچھے سے سنبھال کے رکھا ہوئے مقبرہ اٹک پر بھی میں نے ولوگ بنایا تھا لیکن وہ جگہ وزٹ کرنے کے قابل بالکل نہیں ہے کیونکہ آس پاس لوگوں نے گندگی کے دھیر بنا رکھے ہیں بٹ یہ مقبرہ بہت اچھا مینٹین رکھا ہوئے ماشاءاللہ اور وزٹ کرنے کے قابل ہے اندر آنا بالکل فری ہے کوئی ٹکٹ نہیں ہے اگر آپ کبھی بھی حسن عبدال شہر آؤ تو اس جگہ کو ضرور وزٹ کرو لوکیشن ڈیٹیل میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے آپ چیک کر سکتے ہو لیکن یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ گوگل میپ کے ذریعے یہاں پہ آتے ہو تو گوگل میپ آپ کو اس گیٹ پہ لائے گا جو کہ فیلال بند ہے کرونا کی وجہ سے بند کیا ہوئے ان لوگوں نے تو آپ نے اس جگہ پہ آ کے کسی سے پتہ کر لینے کہ دوسرا گیٹ کون سی طرف ہے مین گیٹ یہ والا ہے اصل میں لیکن گوگل میپ دوسرے والے گیٹ پہ لاتا ہے جہاں پہ جو گیٹ اس وقت بند کیا ہوئے آئی ہاپ آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک کرو اس چہرے کو پہلی بار دیکھیں تو چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے بائے